موسیقی 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 لوگز پاکستانی فیعہ ریکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر دیچ سا ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام انسوس ہو گیا تھا جب ہم ایک اور نئی ویڈے کے ساتھ اس میں ہم جانیں کہ بھائی اللو کی بھوری ورسیس گریڈ خلی بھائی اللو کی بھوری کا مطلب بھائی آپ نہیں جانے تو جان لیں بھائی خان بابا ہمارا پاکستان کا خان بابا تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے خان بابا ورسز گریڈ خلی اس میں آج ہم جانیں گے بھائی اوریجنل کریٹر کو سسکرائب کرنا مجھ بولی گا اس ویڈیو کو اوریجنل لینک آپ کو مل دے گا دسکرپشن میں تو بینہ کسی دہری کے ایک آنڈن کرتے ہیں 3 to 1 and start تو ونٹائے لوگ کیسے ہو میرے بھائی لوگ یار آپ لوگ اس ڈاکٹر ہاتی کی پرجاتی سے ڈاکٹر ہاتی بچے پکنڈ نے آلے بابا اور فتھان بابا بچے پکنڈ نے آلے بابا یہ ہے آم زندگی آم زندگی منٹو زندگی منٹو زندگی آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہوں گے کہ آخر یہ بھلا ہے کیا تو آئیے آج پہلے اس کے وائرل سچ کو جنتا کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں دیش کو جھوٹ سے بچانے والے شو دیش کو جاتے ہیں تو آئیے آج پہلے چاہے کیا ہے şاہے ہیں آئیے ہمارے دیں آئیے آئیے ڈاکٹر ہمارے بہتار ہے یہ ہے گردن کا نام و نشان نہیں پتہ نہیں چلتا یہ ایک سامن یہ بھاشا میں ہم جسے گینڈا یا ہپو پوٹے بھانے ہیں یہ وہ ہے یعنی انسان نمہ گینڈا ہے یعنی سوشل میڈیا جسے دوسرے گرہ سے آیا ہوا جیو بتا رہا تھا وہ اسی دنیا میں پایا جانے والا ایک علاق بجاتی کا فرسان نمہ گینڈا ہے یہ لگتا فیک ہے آپ پتہ نہیں کیا ہے یہ ریل کانیا بھی جانیں گے خیر آپ لوگوں کو اس خان بابے کا وائرل سچ تو پتہ چل ہی گیا ہے لیکن اب میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا اور تعریف کرواتا ہوں اس حیوانیت کی آخری نشانی ہے حیوانیت کی آخری نشانی ہے بلکہ پورے ساڑے چار ڈاکٹر ہاتھی سما سکتے ہیں اور لگ بگ قریب قریب دس سے بارہ چمپک چچا سما سکتے ہیں چمپک چچا بھائی ساپ کا وزن چار سو چالیس گلو ہے سالہ چار سو چالیس وات کا جھٹکا تو سنے تھے نا چار سو چالیس کلو کا انسان بھی دیکھ لو اور اگر یقین نہیں ہو رہنا تو ڈاکٹر کے موں سے خودشک سن لو ڈاکٹر کے یک سن لو 440 kg 24 40 kg 2 440 kg 5 kg پہنچ کے تو دود پیتا ہے بھائی 4 kg 4 kg 4 kg 5 kg 4 kg چکن چار کلو میٹ بڑے بڑے پیجج اتنے میں تو میں اپنے گھر پر دعوت رکھ دوں اور اس میں بھی کھانا بچ جائے گا اپنی بابا ابھی باڑ کی طرح بڑے نظر نہیں آتے یہ پیدا بڑے ہوئے تھے پیدا شیبی میں بہت بڑا تل پیدا ہو رہے تھے نا تب ڈاکٹر بھی بول اٹھے ابے سالہ نکلے ہی جا رہا ہے نکلے ہی جا رہا ہے خان بی بی کے ایک سب سے خاص بات بتاتا ہوں نہیں نہیں یہ جو کندھے پہ تنگا کے گھومتے ہوئے نمائش کرنے والا بیلٹ نہیں ہے تو بھائی نے چور بلار سا ڈھاپ کے لائے ہوئے تھے خاص بات یہ ہے کہ خان بی بی نے دس بائے دس کے کمرے میں شلوار کمیز پہ سویٹر پہنے ورلڈ ریکارڈ بنا دالے تھے ورلڈ ریکارڈ بنا دالے اوہ اچھا یہ پیک ہے نا پیک ہے یہ یہاں بھائی ہیوی ویٹ لیفٹ کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں سب سے پہلے بھائی نے ٹرائپوڈ پہ کیمرہ رکھ کے ویڈیو شوٹ کر لیے اہاں ایڈٹ آئی ہوا پھر دوڑتے ہوئے سائبر کیفے پہنچے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے چار سو چالیس کلو کا حیوان آخر دوڑ کیسے سکتا ہے ہاں دوڑ کیسے سکتا ہے بھائی یہ دیکھئے ہاں دوڑ کیسے سکتا ہے خیر خان بی بی دوڑ کے سائبر کیفے پہنچے اور وہاں پہ ماتر دس روپے میں ویڈیو ایڈٹ کروا لیے دس روپے میں دس بھائی دس کی کھولی میں شوٹ ہوئی ویڈیو کے بیچ بیچ میں انگریزوں کی بھڑ نظر آ رہی ہے انگریز کے در آگے اور تھڑ نظر آ رہا ہے سینن نیوز کا اور ساتھ ہی لنگڑی لولی انگریزی سوا دنوسا اور انترے خان بی بی جوش تو ایسے دکھا رہے ہیں جیسے یار اولمپک کے سارے میڈل ان کو ہی مل گئے ہو اور یار اتنا ہی نئی خان بی بی نے ماتر دس روپے میں سائبر کیفے والے سے ویڈیو ایڈٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شاپ بھی کروایا سالہ ٹرکل ایچ کا اس سکتہ گیا یہ کیا میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا ویسے اس بابے کو مہارت حاصل ہے پبلک کو یڑا بنانے میں پہلے ورڈ ریکارڈ کے نام پر ورڈ ریکارڈ دیکھئے اپنی دھونگن کھٹیے پر ٹکائے دو کاروں کو روکتے ہوئے نظر آرہے ہیں دو کاروں کو رکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں گاڑی چاہیسے لیکن یہاں بھائی کی بدھی جواب دے گئی بھلے ہی بھائی کا سرف پچاس کلو کا ہو لیکن اس میں دماغ پچاس گرام برابر بھی نہیں ہے کیونکہ یار دونوں کار اس کے اگنس چلائی جا رہی ہے اور یہ بھائی صاحب انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یار یہ جس رسی سے روک رہا ہے ان رسی میں تناؤ کیوں نہیں ہے کھیچنے کے دوران یہ بھی ہے خیر ایسی کئی ویڈیوز ہے جن میں خان بابا کرتب دکھا رہا ہے اور وہ جان بچ کے آدھے میگا پکسل کے کیمرے سے شوٹ کرتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے لیکن اپن لوگا ہاتھ دال کے کھیچ لیتے محلے کے بچے دراتے پھرتے ہیں محلے کے بچے ایک ایک درجی کی دکان سے چندیا بٹور کے اپنے اندر ٹھوستے چلتے ہیں کیونکہ ان کے زندگی کا ایک اچ مقصد ہے بڑے سے بڑا ہیوز سے ہیوز دکھنا خیر ایسی کار بی بی نے انڈیا آرمی اور کھلی کو بھی للکا رہا تھا نا میرا یہ میسیج انڈیا کے آرمی چیز کے لیے ہے میں نے تمہارے گریٹ کھلی کو چیننج کیا ہے تم لوگ کتنے بے غیرت ہوگا ہے ابھی تک اس کو تم نے تیار ہی نہیں کیا ابھی بھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تم لوگ ہمارے ساتھ کیا لڑوگے ہم تمہیں بندو کو سکتے ہیں میں چیننج کا سکتا بھائی خان باب اور کھلی بھائی کے ساتھ مگر افسوس اس کا ہاتھ اس کے پچھوارے تک بھی نہیں پہنچ پاتا دھونے کے لیے ہاں پہ وہ بندے وے آٹے چربیوں کی دکان تو انڈیا آرمی رہن دے پہلے ڈبلو 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 ڈی پہنچ جا پھر کھلی کو چیلنج کرنا ڈبلو 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 خان بے بھی بھائی وہ اسی طرح ایک کریں جو ہے پہلے وہ پونچو ایسی تھی چلنج پہتا ہے اتنا اور بھی اس میں بہت سی ہمیں اس طرح بھی باتیں اچھے لگی ہیں جو کہ حسان حسا پیٹ میں دار پاڑ گیا تھا تو آپ کو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو صرف فنی تھی فنی تھی تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو بائی